موسیقی نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں نشان چطرویدی اور حلہ بول میں ہم آپ کو بتا دے کہ پہلے چنن کا چناوی سمر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے صرف ارتالیس گھنٹے باقی ہیں اور آٹھ سوال یہاں پر آج تک میں قڑے کی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جڑنے والے ہیں یہ آٹھ سوال بہت مائنے رکھتے ہیں کون سے وہ آٹھ سوال آئیے میں آپ کو سیدھے لے کے چلتا ہوں آٹھ سوال ہے کیسے سوال ہم یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں جن کو لے کر یہ پورے چناووں میں ہر ایک کی نظر ہے یہ وہ سوال ہے جو کی فیصلہ کریں گے کہ آخر چناو کی دشا اور دشا کہاں جاتی ہے پہلا سوال کیا سولہ مائی کو اپینین پول سچ ثابت ہوں گے کیا بی جے پی کو دو سو پلس سیٹے ملیں گی ہر اپینین پول ارتالیس گھنٹے پہلے یہاں پر آج تک آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہے جو جو اپینین پول آ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں بی جے پی کو اتنی سیٹے ملیں گی کیا یہ بات صحیح ہوگی دوسرا سوال کیا دیش میں واقعی میں موڈی کی لہر ہے کیا دیش میں نریندر موڈی کی لہر ہے یا پرو موڈی ہے یا انٹی کانگریس ہے یہ ایک اپنے آپ میں سوال ہے جو کیا ہمارا تیسرا سوال ہے کیا آخری وقت تک کانگریس کے پکش میں ماہول بہتر ہو سکتا ہے بڑی تیاری کی جاری ہے بڑی محنت کر رہی ہے سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکہ گاندھی لیکن آخری وقت میں کیا پاسا پلٹے گا کیا تھوڑی سی ستی بہتر ہوگی چوتھا سوال کیا سوشل میڈیا کا چناو پر اثر ہوا ہے یہ آج کے دور میں بڑا ہی معنی رکھنے والا سوال اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ فیس بوک، ٹوٹر، ہر ایک پر میسیجز پر بہت ساری چیزیں بولتے ہیں کیسے فرک پڑتا ہے کیسے سوچ پر فرکتا ہے پانچوہ سوال کیا یو پی میں بی جے پی دھارمک دروی کرنک کر رہی ہے آج کچھ ایسی خبرائی جس کو لے کر یہ سوال بہت معنی رکھتا ہے اور اتر پردیش جہاں سے راستہ نکلتا ہے دلی کا یہ کہی جاتی ہے جہاں سے یہ اپنا خود چناوڑ رہے ہیں نرین موڈی جہاں سے راہل گاندھی چناوڑ رہے ہیں چھٹا سوال کیا جان پوچھ کر جو پانچوہ سوال ہے وہ ہی اس وجہ سے کیا جان پوچھ کر اور امیت شاہ نے بھڑکاؤ بیان دیا یہ اپنے آپ میں بہت معنی رکھتا ہے اور وہی دھارمک دروی کرنک کی اوٹ یہ انگیت کرتا ہے لیکن یہ سوال جواب ہم اپنے مہمانوں سے پوچھنے کوشش کریں گے یہ ساتھوہ سوال کیا موجودہ چناوڑ میں سب سے زیادہ بدزبانی ہوئی الگ الگ ہم نے تو بقاعدہ یہاں پر شو دکھایا گندی بات کا کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بدزبانی ہو رہی ہے اور یہ جو ساتھوہ سوال یہ اس لئے معنی رکھتا ہے کیونکہ آٹھ ہوئے سوال کو یہ جو ساتھوہ سوال ہے کہیں ڈھاک تو نہیں دے گا بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہی ہے کیا وکاس کا مدہ چناوڑ کے انتک بچا رہے گا جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بدزبانی ہو رہی ہے دھانمک دروی کرن کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کیا وکاس کا مدہ چناوڑ کے انتک بچا رہے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے جتنے مہمان ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن اس شو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کو انٹریڈیوز کرنے سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہیں گے اس شو کے ہر بھاگ میں ہم کچھ سوال لیں گے اس شو کے اس بھاگ میں ہم دو سوال لینے والے ہیں تقریش شاید تین بھی لے سکتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کیا سولہ مائی کو جو اپنین پول ہے وہ سچ ثابت ہوں گے ہم صرف اٹھالیس گھنٹے دور ہیں پہلے چرن سے اور کیا بی جے پی کو دو سو پلس سیٹے ملیں گی یہ دو سوال ہے کیا اپنین پول سچ ثابت ہوں گے کیا بی جے پی کو دو سو پلس سیٹے ملیں گی یہ دو سوال ہے بہت بڑے سوال ہیں میرے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں میں انٹرڈیوز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ اگلیش پرتاپ سنگھ جی ہیں کاؤنگریس کے پروقتہ ہیں آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ سودانچو مطل جی ہیں جو بی جے پی کے نیتا ہیں آپ کا بھی سواگت ہے سودانچو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سدیندر سنگھ بدوریا جی جو کی بی ایس پی کے نیتا ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ہے راہل میرا عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں آپ کا بھی سواگت ہے لیکن اس شو کی شروعات ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں اپنین پول میں کہا جا رہا ہے جس چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے تو میں سب سے پہلے بی جے پی سے ریاکشن لوں گا سودانچو جی دو سوال ہے میرے کیا جو سولہ مائی کو جو اپنین پول ہیں وہ سچ ثابت ہوں گے کیا دیش میں موڈی کی لہر ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے بے شخص سولہ تاریخ کو جب گڑنا ہوگی اور لوگوں کے سامنے چناب کے نتیجہ آئیں گے تو جو کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ سفلتہ بھاجہ پہ کو ملے گی یہ میرا پول وشواس ہے اور یہ وشواس کیوں ہے یہ جانا ضروری ہے یہ وشواس اس لیے ہے کہ یوپی میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں بیہر میں کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں بیہر میں چالیس سیٹے ہیں یوپی میں اسی سیٹے ہیں راجستان میں کیا ہو رہا ہے پچیس سیٹے ہیں سب کچھ پتا ہے اس سے میں مدی پردیش میں 29 سیٹے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے گجرات میں 26 سیٹے ہیں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے اور 40 سیٹے بہاراست میں ہیں سب کو پتا ہے آپ ایک ایک راجی کا دیکھئے ایک ایک راج میں کیسی لہر چل رہی ہے بھاجہ پاکی اور میرین موڈی کی تب آپ کو آنکلن ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے تتھے کچھ ہیں وہ صرف کالپنک کھالی پلاف نہیں بنایا جا رہے اور اگر آج اپنی پردیکشن دے رہے ہیں تو یہ بھاجہ پاکی موہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں یہ گراؤنڈ کی ستیتا اور میں نے جیسا کہا میرا ماننا ہے اس سے کہیں ادھیک سفلتہ ملنے والی ہے کیونکہ ابھی بھی اپنین پول کے اندر جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے جو کہ ایک بڑا چنک ہوتا ہے اس کا ووٹ کا ایمپیکٹ چاہنے والا ہے اس کا ملیانکن آج نہیں کر سکے آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ سارا ووٹر جو ہے یہ بھاجہ پاکی اور میں اس چیز کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ ہمارے کئی سارے مہمانے میں چاہوں گا سب لوگ اپنے سوال تھوڑے سنشیپ میں رکھیں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں رویداز مہروترا جی بھی ہیں جو سپا کے نیتا ہیں آپ کا بھی سواگت ہے لیکن اکھلیش جی پہلا سوال کیا اپنین پول سچ ہوں گے دوسرا سوال کیا موڈی کی لہر ہے اور جو تیسرا سوال ہے کیا کانگریس آخری وقت تک ماحول بنا سکتی ہے میرا سوال تینوں کو جوڑ کے ایک ہے آپ سے کیا اس دیش میں موڈی کی لہر ہے یا کانگریس کے خلاف لہر ہے اکھلیش جی آپ کا جواب آپ کے سوالوں کے ساتھ میرے بھی ایک ایک سوال ہر بار ہے بتائیں کیونکہ آپ نے اپنے ایجنڈا سٹ کیا ہے اس میں کچھ چیزیں چھوٹ گئے ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پہلے جو میں ایڈ کیا ہوں اس کا جواب دے دوں کی بی جی پی یا موڈی ساماجک سروکار کے مددے کے بجائے ہر بار کیوں کمیل مددے پہ ہی آ جاتی ہے یہ میرا سوال تا چوتھا جو آپ نے کہا نہیں نہیں اکھلیش جی شاہد آپ میرے ساتھ تھوڑا دیر سے جڑے ہیں یہ ایک سوال ہے یہ بلکہ ہمارا ساتھوہ سوال میں اس پہ آؤں گا پہلے پہلے تین سوالوں کا جواب دیں میں نے لکھا بھی آپ کا سوال پہلی بات کی اپینین پول ہم نے چار میں دیکھی نو میں دیکھی اور بھی کچھ دنوں پہلے ایک چینل پہ اپینین پول کی حقیقت بھی دیکھی ابھی اس لیے ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں پڑا ماہ جانے دیجئے اس پہ کوئی لیں دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ ہم آپ مان بیٹھے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں ہم کیا کور کر سکتے ہیں یہ آپ مان بیٹھے ہیں اب کس آدھات میں مان بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا جس بی جے پی کو یو پی میں تیہتر سیٹوں چوہتر سیٹوں میں اٹھائیس سیٹیں باہر کے لوگوں کو لاندیکھ لا کے دینی پڑے اس کے جو پردیس کے دس جو سب سے ورشتم نیتا ہیں وہ سرکچی سیٹ ڈھونڈ رہے ہوں جس کے جو راستی نیتا ہیں موڈی جی ایوین موڈی جی تک وہ سرکچی سیٹیں ڈھونڈ رہے ہوں تو یہ آپ کا ماننا کہ ہم پیچھے ہیں اور وہ آگے ہیں اور لاشٹ مومنٹ پہ ہم کور کر لیں گے یہ حاصل سیاسپت ہے آپ کا یہ مان بیٹھنا یہ یہ میرا سوال تھا آپ یہ میں مان بیٹھ نہیں رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ رامدہ وہی تو میں کہا رہا ہوں کہ آپ سوال بنا دے ربیرات زی ہمارے ساتھ ہے اور میرے ساتھ بہدوریہ صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس پر سب سے پہلے بہدوریہ صاحب آپ کا کیا کہنا ہے یہ ابھی ابھی اکھلیش جی نے جو سوال یہاں پہ کھڑا کیا ہے میں سیدھے سیدھے جاننا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں کیا موڈی کی لہر ہے یا کانگریس کے خلاف لہر ہے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں ابھی بھی اتر پردیش کے میں چناو پرچار کر کے اپنے پارٹی کے کرتا ہونے کے ناتے آ رہا ہوں دلی میں آپ کو بتلا دوں زمین پر جو آپ تمام ہوا دیکھتے ہیں یہاں پر اس الیکٹرونک میڈیا کے اندر ویسی کوئی ہوا وہاں زمین پر ہم کو تو نہ دکھائی دی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتلا دوں عطیت کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں اپنین پولز کے بارے میں بہجن سماج پارٹی کو اور مہین مہارتی جی کو ہمیشہ چاہے نیلسن کا پول ہو چاہے سی ویوٹر کا پول ہو چاہے سی ایس ڈی ایس کا پول ہو یہ سبھی ہم لوگوں کو بہت کم آگتے رہتے ہیں اور آپ کو بتلا دوں کہ پچھلے چناو کے اندر بھی سی ایس ڈی ایس نے پول میں چوتیس پردشت ووٹ دکھایا کہ سماج باری پارٹی کو ووٹ ملا انتیس پردشت ووٹ ملا ہم کو چھبیس پردشت ووٹ ملا کسی بھی اپینین پول نے ہم کو بیس پردشت سے زیادہ ہم کو ووٹ نہیں دیئے پچھلے جب وران سبا کے چناو ہو رہے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہ اپینین پول ایک خاص قسم کے طریقے سے آئوجت کیے جاتے ہیں اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے اس لیے کبھی صحیح نہیں پرنام دیتے ہیں آپ نے دلی کے اپینین پول کے بارے میں بھی دیکھا تھا اور وہ اس کے آپ نے نتیجے بھی دیکھے میں ایک چیز اور کہہ دوں آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کا بہت بھاری ہوا ہے میں آپ کو اتنا ضرور کہہ دوں کہ یہی شائننگ انڈیا اور اپینین پول میں اٹل گہاری واج پہی کو شکھر پہ رکھا ہوا تھا مانٹ ایوریس پہ رکھا ہوا تھا آپ نے جو پوائنٹ ریس کے یہاں پر آپ نے جو پوائنٹ ریس کے میں آگے جاؤں گا سودانچو جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں رویداز جی میرے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میں ایک قوک ریاکشن راہل کے پاس آؤں گا رویداز جی ہوا زمینی ہوا کیا کہتی ہے تیکھیں نریند موڈی کی یا بھارتی انتہ پارٹی کی کوئی ہوا نہیں ہے ان کی ہوا نکل رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوا ہے وہ ہوا نکل گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سہی ہے کہ جو یو پی اے کی سرکار ہے اس سرکار مہنگائی بڑی ہے ویروزگاری بڑی ہے گھوٹالے ہوئے ہیں کساسل ہوا ہے جس کے کارن اس کے نیگیٹیو جو ہے ووٹس ہیں تو جنتہ میں پریورتر اور بدلاؤ کی اکچھا ہے لیکن اس کے لیے نریند موڈی یا بھی اے پی کی ہوا نہیں ہے نہیں نہیں لیکن پریورتر اور بدلاؤ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کی دعا پر سرکار ہے ان چھیتری پارٹیوں کی پوری بات سن لیجواری چھیتری پارٹیاں ہیں ان چھیتری پارٹیوں کی ہوا ہے اور ان چھیتری پارٹیوں کو مل کر کے جو نئی شکتی کا ہونے ہو رہا ہے تیسرا موڈچہ اس تیسرے موڈچے کی ہونچ لے گی اور سرکار بنے گی تیسرے موڈچے کی آپ بول رہے ہیں سرکار بنے گی سودانچو جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں سارے پینلس ساری پینلس کا ایک انپورٹ لینا جاؤں گا رویزا جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے لیے بریک لینا ضروری میں آپ کی پوری بات چننے آ رہا ہوں میرے لیے بریک لینا ضروری ابھی لیکن اس کے بعد میرا ایک ریاکشن ہوگا یہاں پہ راہل سے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ارتالیس گھنٹے باقی ہیں پہلے چینل میں اور آٹھ سوال ہم نے پوچھے ہیں میرے ساتھ یہاں پر راہل ہے راہل ایک سوال جو من میں بار بار آ رہا ہے یہ بلکہ چوتھا سوال بھی سوشل میڈیا کا اپنا ایک رول ہے لیکن میں اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنا چاہتا آنے والے سمیں میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی اہم اور مہتوپونڈ شرنکھلا ہو کی چنانف پرتکریا کی ابھی بھی جو آپ دیکھیں جتنی بھی آپ لوگ نیوز بناتے ہیں وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہی بنتی ہے اور وہیں سے آپ اٹھاتے ہیں اور آگے اس کو نیشنلی آگے اس کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کا اپنا ایک جگہ ضرور ہے لیکن جو بنیادی الیکشن آج بھی لڑی جاتی ہے وہ زمین پہ لڑی جاتی ہے وہ دور ٹو دور لڑی جاتی ہے وہ مددوں پر زمین پہ کیا مودی کی ہوا ہے ایک ہیومن ٹچ اور ہیومن کانٹیکٹ کے ساتھ لڑی جاتی ہے دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کی مودی کی ہوا ہے دیکھیں آپ اگر پولٹیکل پارٹی سے پوچھیں گے کسی بھی وہ جائز ہی ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی آپ کو یہی بولے گی کہ اس کی ہوا ہے اور دوسرے کی نہیں ہے کوئی اتنا آج کی ابھی تک میں نے تو کوئی پولٹیکل پارٹی جب میں راجنیتی میں نہیں تھا تب بھی میں نے نہیں دیکھی اور جب آیا تب بھی نہیں دیکھی کہ کوئی مان جائے کہ ہاں ایک آدمی کی یا ایک پارٹی کی آپ پتہ سویم نرندر موڈی جو ہیں وہ صرف ایک ہی سیٹ سے لڑتے بنارس سے ہی لڑتے اور ودودرا سے نہ لڑتے تو اگر ہوا ہے اور اگر اتنی بھیانکر ہوا ہے جس کی آپ باتیں کر رہے ہیں تو پھر دو سیٹوں سے کیوں لڑا جا رہا ہے اور صرف نرندر موڈی ہی نہیں سوانچو جی میرے پاس سمیں کم ہے راہل نے سوال کھڑا کیا ہے نشان جی پہلا تو یہ ہے کہ کشاسند بنام سوشاسند آپ نے پہلا یہ پوچھا تھا کہ جمتہ کیا محسوس کر رہی کیا کانگرس کی ہوا مطلب کانگرس کے خلاف گستہ ہے ہاں کشاسند کا اور جمتہ میں چاہے سوشاسند کی اور ایک ماتر ان کو جو اس کا دکھتا ہے وہ نرندر موڈی دکھتا ہے کیوں کیوں کیون کیونکہ ان کی وشوث نیتا ہے ان کی پرشاسند وشوث نیتا ہے ان کی چارترک وشوث نیتا ہے لیکن اسی لئے ان کی ایڈلوجیکل کریڈبلیٹی ہے اس کے آگے چلتا ہوں ایک دو دو چلنے جگہ سے چناب لندے کا بھی سمجھ دیجئے یو پی میں چناب لندے کا ادیش ہوتا ہے وہاں کا ایک ستھانی پریپیش ہونا چاہیے یہ اسی سیٹے ہیں یو پی والوں میں محسوس کر جاتا ہے کہ ہمارے پردیش کے ساتھ کون ہماری سمجھے کو جونجے گا کون منعیم سنگھ اور مائی عبتی جی سے لڑے گا کانگریس تو ہی ریلیونٹ ہے اور دیش میں کانگریس سے لڑے گا اس لیے ایک وہاں کا ستھانی پریپیش ہے دوسری بات یہ ہے دوسری گجرات کی جنتا جس نے ان کو مکھیمنتی بنا کے بارہ سال تک ان کا ساندھی پرابت کرا وہ کیسے چاہیے گی کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اس لیے کارن ہے لیکن میں نے کہا چھاچ بولے سے بولے یہ تو چھلڈی بھی بولتی ہے پریشنے کار ہے پریشنی یہ ہے کہ آج یہ ہوا ہے کی نہیں ہے کانگریس کے خلاف نفرت اور گصہ جو ہے اس کا جو ہے پتیبن اس چیز سے نکل کے آرہا ہے کہ ایک ان کے آشا کی کرن ہے اور یہ مٹھی بند نہیں ہے مٹھی کھولی ہوئی ہے جو گن کا کارنے بول رہا ہے میں سدانچو جی آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا میں سب کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یو پی کا ذکر کیا ہے اور وہی میرا پانچوہ سوال ہے کہ کیا بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواکت ہے جن جن درشک انہیں ابھی ابھی نے ٹیلیویشن سیٹ کو اوپن کیا ہے کھولا ہے ان کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ 38 گھنٹے باقی ہیں پہلے چرن کے مدان کے لیے اور 8 سوال یہاں پر آج تک نے کھڑے کیے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں ایک بار پھر سے میں اپنے خاص مہمانوں کو یہاں پر سمبودت کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ راہل میرا ہے آپ کے میمبر ہیں آپ کے نیتا ہیں سودیندر سنگھ بھدوریہ صاحب ہے جو کی ورش نیتا ہے بسپا کے سودانچو مطل ہے جو کی بی جے پی کے بڑے سینر لیڈر ہیں اکلیش پرداب سنگھ ہے کانگریس کے پروکتہ ہیں رویداز میروترا جی ہیں سپا کے نیتا ہیں میرا سوال اب یہ ہے پانچوہ اور چھٹا سوال ایک ساتھ میں پوچھوں گا پانچوہ سوال یہ ہے کیا یو پی میں بی جے پی دھارمک دھرووی کرنڈ کر رہی ہے اور کیا ضرورت تھی بلکہ چھٹا سوال یہ ہے کہ امید شاہ نے یہ جان پوچھ کر بیان دیا سودانچو جی آپ کے پاس آؤں گا آپ کیا کہیں گے اس پر امید شاہ کا بیان اپمان کا بدلہ تو لینا پڑتا ہے دھارمک دھرووی کرنڈ کی باتیں وہاں پر آتی دکھائی دیتی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر انہوں نے کہا ہے کس اپمان کا بدلہ لینا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے ان کی سرکار کو برخاص کرا جائے گا یہ کہا ہے نا کرنا چاہیے اگر آپ کے چینل نے جو سٹنگ آپریشن دکھایا تھا مزفر نگر کے دنگوں کے بارے میں جس میں آزم خان جی نے کس طرح پانچ قاتلوں کو چھوڑایا تھا اس کے بعد کوئی بھی سرکار کا ایک دن بھی بنے رہنے کا کوئی اوچتے ہو سکتا ہے کیا اس کے پریپیکش میں کہنا اور کیا ہونا چاہیے بلکل برخاص تو ہی چھوڑی ہے اور دوسری بات ہے مجھے ایک بیان دکھائی ہے نرین مودی جی کا یا کسی کا جو کی دھادنکتہ سے لے کے جڑا ہوا بیان ہو کوئی یہ کہہ رہا ہو دیکھیں ہمارا مدہ اس سمیں وکاس ہے سوشاسن ہے برشتہ چار کے خلاب لڑا ہی ہے مہنگائی ہے یوہ شکتی کی جو ہے اکانکشاو کا سوال ہے ان کی نوکری کا سوال ہے سودانچو جی ان کے بگل میں وہ بیکتی کھڑے تھے جن کے اوپر آرود تھا وہاں پر لوگوں کو بھرتانے کا اوچھانے کا سودانچو جی ان کے بگل میں رانہ صاحب کھڑے تھے آپ پھر نہیں سمجھے کس نے آرود لگایا یہ دیکھیں نشان جی یہ جھوٹے آرود تو سارے سب گئے نا آپ ہی کی چینل نے دکھایا ارے ایک ایک ان کے بیان نہیں تھے اور ان کو گرفتار کر لیا رویدازی میں سیدھے ایک ریاکشن لوں گا سماج وادی پارٹی کے رویدازی ہمارے ساتھ ہے مہرودرہ صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں بھارتی جندہ پارٹی اتر پردیس میں نہیں تمام جگہوں پر دھارمک انمات پیدا کرنا چاہتی ہے مجفن رگر کے اندر ان کے تین جو بیدھائک تھے جن پر دنگے کا آروف ہے جن پر کوٹ میں کیس چلنا ہے ان لوگوں کا آگرہ میں سممان کیا اور نعرہ بولا کہ دنگہ کراؤ اور سممان پاؤ اور ان تینوں کو چکڑے نے کام در دیا وہ تینوں آج بھارتی اندہ پارٹی کے پرتیاسی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اتر پردیس میں ایک چنی ہوئی سرکار ہے بہمت کی سرکار ہے جنتان چنی ہے پوری بات سنیے پوری بات سنیے بولیے دیوید میں اتر پر ایک سرکار جو ہے جنتان کی چنی ہوئی سرکار ہے اُس سرکار کو ہمیں سا کہہ رہے ہیں کہ کیلنے میں آنے کے بعد اس سرکار کو ہم برخاص کرنا دیں گے آج اس پسٹ ہو گیا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی تانہ سائی پارٹی ہے ایک چنی ہوئی سرکار کو برخاص کرنے کی بات کرنا یہ اس پسٹ ہے کہ ادنائید بات کی اور پارٹی پڑ رہی ہے پہلے بھی اپی نے کہتے ہیں جو ہمارے بات کی ہے آپ کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں گھرگر رام آپ کہتے ہیں گھرگر بات پوری بات سنیے کام کریے اور جو جو ربیداز جی آپ نے جو یہاں پر بولا ہے میں ایک سیدھر ریاکشن ہوں گا اگلے جی آپ کی ڈپڑیس پر میں آپ دونوں کو روک نہ جاؤں گا اگلے جی آپ کی ڈپڑیس پر کیونکہ آپ نے سب سے بہنی اسیشو کو ٹھائے تھا سب سے پرتفانتہ مر لیجے گا نیسان جی جیسے آپ نے کئی سوال ایسے بنائے ہیں جو آپ کو نہیں بنانا جیتے ہیں کافی بائیس لگتے ہیں جیسے آپ نے پہلا سوال میں ایک سوال کیا تھا موڈی کی ہوا یا کانگریٹس کے خلاف ہوا ہے دونوں کا اتتر ایک ہی ہے ایسے سوال کیوں بنایا جاتے ہیں نسمی ابھی تو میں یہ بھی سوال پوچھ رہا ہوں میرا سیدھر سوال یہ تو بڑا بڑا نشپکس سوال میں پوچھ رہا ہوں یہ نسمی سوال ہے ارے گجب کھا تھی آپ نے یہ نسمی سوال ہے کی موڈی کی ہوا یا کانگریٹس کے خلاف ہوا ہے کیا یوپی دونوں کا مطلب ایکی ہوا میرے پaporز میں آپ سے سوال کیا اس میں پچھلے بار کے طرح ایک میرا اور سوال ہے کہ کیا بی جے پی کے پاس موڈی کلامہ اور کچھ نہیں ہے ہر اس اوچ پہ موڈی ہر منفیسٹو موڈی میڈیا موڈی 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 پڑھان منطری موڈی موڈے موڈی ساری پاٹی موڈی موڈی کلامہ کیا اور کچھ نہیں ہے یہ جو چار سوال آپ کرتے ہوئے ایک میرا اس میں سوال تھا پھر اس کے بعد آپ نے جو دو سوال کیے تھے دیوپی میں دھروکہ اور موڈی اور امیت ساہ پہ امیت ساہ جی کو یوپی میں بھیجنا صرف اس لیے بھیجا گیا امیت ساہ امیت ساہ کو صرف اس لیے بھیجا گیا اور آج صرف اس لیے کمنل باتیں بی جے پی کر رہی ہے کیونکہ جو پارٹی اپنا ایک دستاویج نہیں لا سکتی ہے ایجنڈے کا اپنے صرف باتیں کرتی ہو کچھ لکھا پڑا تھا میں بلیک این وائٹ نہیں لا پائی ہو ہو سکتا ہے یہ پولنگ دن لانے ایک فارمیلٹی کے لیے دباہ میں تو وہ پارٹی ہمیسا چاہے گی کی کمنل ایجنڈے پہ ہی دیش کا چنا ہو کیونکہ اس ایجنڈے پہ اس کے پاس بحث کرنے کے لیے بتانے کے لیے جنتا کے بیچ میں کچھ نہیں ہے تو یہ صحیح ہے سدانچو جی آپ کے ریاکشن جی جی پی دھروے کھنک کر رہی ہے اور ان کو امید صاحب کو اسی کے لیے بھیجا گیا ہے شاہی امام کو لے کے ہی آئے دھارمکتہ کے بارے میں یہ بات کریں دنگوں کے علاوہ کچھ ان کے پاس ہے نہیں کہنے کو بھرست یہ ہو نکاراتنک انہوں نے سرکای چلائی ہو اور اس کے ہم پہ لگا رہے ہیں بتھ ہم کو کہے کافر اللہ کی وردی ہے ارے شاہی امام سے جب آپ یہ اپیل کرواتے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دو تو وہ سمپردائی تا ہے یا دھنیو پیچھتا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں آپ کو اکلیش جی کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے آپ جو بول رہے ہیں سدانچو جی آپ جو بول رہے ہیں حضوریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا بھدوریہ صاحب ایک طرف شاہی امام سے ایک طرف شاہی امام سے ملاقات ہوتی ہے اکلیش جی کیا آپ سن سکتے ہیں جی اکلیش جی آپ کیا سن سکتے ہیں مجھے ہاں آواز آئے بجی بولیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بھدوریہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں بھدوریہ جی ایک طرف شاہی امام سے ملاقات ہوتی ہے سونیا گاندی کی وہ کانگریس کے سمرتھن کی بات کرتے ہیں دوسری طرف امیت شاہ اس طریقے سے بیان دیتے ہیں آپ کیا کہیں گے دونوں پارٹیوں کے اوپر یا جس طریقے سے یو پی میں دھارمک دھروی کرن آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے کی نہیں دکھائی دے رہا ہے یا بی جی پی سکتے ہیں میں اکلیش جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں بتائیے بھدوریہ جی دیکھیں ایسا ہے اگر ان کو اپنے کام پر بھروسہ ہوتا اپنی ساکھ پر بھروسہ ہوتا تو یہ کسی دھارمک نیتا پر جا کر آشیرباد نہیں مانگتے دوسری چیز جہاں تک اتر پردیش کا سوال ہے اتر پردیش کے اندر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عطیق میں بھی انیس سو بانوے کے اندر اسی اہود دھیا میں اتر پردیش میں ان لوگوں نے ایک ڈیویزن کی نیو رکھی تھی اور بابری مجلد کو گرانے کا کام کیا تھا اور موڈی جیسا کہ مہاراش کی میٹنگ میں اڈوانی جی نے سوہم کہا کہ موڈی بھی وہاں پر اپستت تھے موڈی اس سمیں ایک سوہم سی وقت تھے اور شاید امید شاہ بھی رہے ہوں گے ان سوہم سیفکوں کے اندر اور اب یہ بھاشا جو یہ بول رہے ہیں مظفر نگر میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہندوستان کو یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں جہاں سامپردہ ایک ٹکراؤ اور اسی لیے جیسا کہ وسندرہ راجی نے کہا ہے کہ ہم دکھائیں گے کہ چناؤ کے بعد بوٹی بوٹی کیسے کی جاتی ہے یہ ہم لوگوں کو ہلکا سا ٹریلر دیا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں تباہی جو ہونے والے جی اس کے بارے میں یہاں پر لوگ پرسکت کر رہے ہیں سوال یہ کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام پر بھروسہ نہیں ہے ملنے نہیں گئے تھی ان سے کچھ موجید لوگ ملنا چاہتے تھے تو کسی بھی ورشت نیتا سے کوئی ملنا چاہتا تھا ملتے ہیں بہت سے لوگ ستا ہر کوئی ستن طرح ہے چاہے وہ دھارمی کھو چاہے وہ ساماجی کھو چاہے جس فیکلٹی کیا ہو وہ جو بھی بیکٹی ہو ہندوستان کا جو بھی ناغری کو اسے اپنی ابھی بیکٹی کی آجادی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پھلاں کو آپ اوٹ دیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جتنے بھی رام دیو بابا سے لگائے اور پریاغ راج میں دھرم سمسط سے لگائے اجودیا اور مطورہ اور برندہ بن اور تمام سادو سنتوں نے کسی کے لیے اپیل کی موتی جی کے لیے کسی کے لیے ہم نے کبھی آپ پتی نہیں کی ہر کسی کبھی سیسا دکار ہے جس کو چاہے اس کو اپیل کریں یہ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کا اپیل کرنے سے کوئی اوٹ دے دیتا ہے جنتوں نے کرتی ہے نہیں 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 آپ جو بتا رہے میں 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 چیز کا نیا کرتی ہے آپ جو بتا رہے وہاں پر کیپٹل امرندر سنگ چوراسی کے دنگو کی بھی بات کر رہے میں 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 ایک میٹا ہوں گا راحل آپ کا ریاکشن ابھی تک جو بھی بات چیت ہوئی ہے آپ کی پارٹی سب کو کیسے دیکھ رہے کیونکہ یو پی میں آپ کے بھی سٹیکس کافی آئی ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو سٹیکس چاہے کتنے بھی ہائے ہوں اور سیٹیں چاہے کتنی بھی ہوں اور کسی کس پی پردیش میں ہوں دیش کو بانٹنا وہ بھی ہندو اور مسلمان کے بیچ میں یہ تو روٹیاں سیک رہے ہیں چاہے بی جے پی والے ہوں چاہے سپاہ ہوں چاہے کوئی اور پارٹی ہو دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کا سر نیچے نہیں جھکتا بر ان کو دیکھ کر ہمارا سر نیچے جھکتا ہے کیسے کیسے ہم نے پمپلینٹ باتے سے بریلی میں جا کے کیا 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 ہم ایسے باتیں مت کرو جب آپ بول رہے تھے تو میں آپ کو چھپ رہے تھے تو میں آپ کو نہیں کھاٹ رہا تھا جب چھپ رہی ہے تہذیب رکھئے میں جو بھی کر رہا ہوں راہل ایک منٹ راہل آپ بھی شاند رہیں میں چاہوں گا راہل کو سن لیا جائے میں راہل بول چکا ہوں آپ بتائیں مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ترک اور وطر کرنے کی یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو اور بھارت کو بانٹنا سیکھے ہیں اور روپیا سیکھ رہے ہیں ان کو ہندو یاد نہیں آتا جب یہ سرکار بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ہندو یاد آتا ہے جب یہ سرکار بنا لیتے ہیں تو کومن مینمم پروگرام اور پولٹیکل کمپلشنز ہیں اس کے بیسز پر یہ اپنے مدے بھول جاتے ہیں یہ ہندو بھول جاتے ہیں آرٹیکل 370 بھول جاتے ہیں یہ یونیفورن سویل کورٹ بھول جاتے ہیں یہ ساری کی ساری روٹیا سیکھ رہے ہیں راجنیتی کی اور جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ ایسا کمیونل ہیٹریٹ پر پیدا کر رہے ہیں بھول کر رہے ہیں بیجے پی بھول کر رہے ہیں اور کامرس اس میں اترونی بھول جاتے ہیں یہ تو بھول جاتے ہیں لیکن آپ سرکار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کے اوپر یہ عروب لگ رہے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں واپس ایک چھوڑے سے بریک کے بعد کیونکہ ایک بڑا سوال یہاں پر ہے کیا وکاس کا مدہ چناف کے انتک ہم اپنی بحث کے آخری مقام تک آخری بڑا وقت تک آ چکے ہیں اور ایک آخری ریاکشن میں اپنے سب ہی جو مہمانے ان سے لینا جاؤں گا کیا ان چنافوں میں جو وکاس کا مدہ ہے وہ ایک دم دور دور تک نہیں دکھائی دے گا کیا ایسا ہو رہا ہے کہ چناف کے انتک وکاس کا مدہ کہیں نہیں بچے گا یہ ایک بہت جلدی آپ پلیس سمجھیں کہ یہ میرے پاس صرف ایک منٹ ہے سب سے پہلے اکھلے جی آپ سے ریاکشن لوں گا نہیں بی جے پی تو اس مدہ پہ کبھی بحث نہیں کرے گی کیونکہ جسے وہ سنامی مانگتی ہے جس نے تاکہ نیتریت کے بیچ میں وہ اپنے گجرات میں آدھے سے زیادہ آؤسائیڈروں کو ٹکٹ دے رکھا ہے اس کے پاس پرتیاسی نہیں ہے یو پی میں آدھے سے دے رکھیں تو وہ تو ہمیں ساتھ کبھی بھی بکاس کے مدہ پہ نہ لڑی ہے آجالی کے بعد سے ابھی تک آگے بھی نہیں لے گی وہ کمنوں لیجنڈے پہ جانا پسند کرے گی سدانچو جی آپ کا ریاکشن ہمیں کبھی بھی سامپردائق محول کا فائدہ نہیں ہوتا ہے باندے کے باوری ڈھانچے کے بعد چھان میں میں ہم نہیں جیتے ہم اٹھان میں بھی جیتے نینیان میں بھی جیتے دوہزار دو کے بعد دوہزار چیز میں ہم نہیں جیتے تو اس لیے یہ جو سوچتے ہیں سدانچو جی فائدہ نہیں ہوتا ہم سامپردائق محول بنائیں گے کوئی کس تو کومن سنس لگائیے اور دوسرا میں وکاس کا مددہ ہمارا مددہ ہے سوشاسن کا مددہ ہے ہمارا ہمارا مددہ بھیجتے چار کا مددہ ہے سنکشہ کا مددہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے ریویدن ہیں کرپا کر کے ساری بحث جو اصلی دیش کے مددے لوگوں کے مددے مددوں کی بات کر رہے ہیں بدوریہ جی ایک آخری ریاکشن آپ کا ساتھ اس میں بحث کریے یہ فائدہو کے مددے یہ جو بھاشا ہے وکاس کا ان کا وکاس کا مددہ نہیں ہے ان کا وناش کا مددہ آئیے چاہتے ہیں سمپردائق ٹکڑاؤ ہو اور دیش کے اندر اسی طرح سے جیسے 63 ورش میں سمپردائق دنگے ہوتے رہے 2002 میں گجرات کا آپ نے ادھارن دیکھا ہے 1992 میں دیکھا اسی لیے اترپدیش کی بھونی کو یہ تیار کر رہے ہیں اور وہاں سے دیش کے اندر یہ دیش کو آگ کی لپتوں کے اندر لے لینا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اترپدیش کی جنتہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پر بدوریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا راہول آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رویدازی آپ کا بہت بہت شکریہ اکلیج جی اور سودانچو جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس شو کی ہم نے شروعات کی تھی 48 گھنٹے باقی ہیں 8 سوال جو ہیں ان کے جواب ہم ڈھونڈنے کوشش کر رہے ہیں نیتاؤں سے گھوم پھر کر جواب جو ہیں وہیں پر سمٹ کر رہ جاتے ہیں یہاں تک کی اکلیج جی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سوال یہ آپ کے باعث ہیں بجائے بابجود اس کے کہ ہم نے کئی سوال بی جی بھی پوچھے تھے لیکن جواب اب جنتہ کو دینا ہوگا